جی تو سٹوڈنٹ آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں اردو کا پیپر سولف کرنے کا طریقہ بتا ہوں کیسے آپ اپنے اردو کے پیپر کو حل کر کے اردو میں جو اچھے ماکس لے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نورملی کافی سارے سٹوڈنٹ جو ہے اردو کے پیپر میں کافی کم جو ہے ماکس آتے ہیں کافی سٹوڈنٹ کے تو اگر آپ آج اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے اردو میں جو ہے کافی اچھے ماکس آ جائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرسٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ایک لائک لازمی طور پر دیں کیونکہ آپ ایک لائک سے ویڈیو کافی سارے رسٹوڈنٹ تک پہنچ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو سکرین پر ایک پیج نظر آ رہا ہے تو اس پیج پہ آپ نے جو ہے جو آپ کو آنسر شیٹ ملے گی بورڈ کی طرف سے تو اس پر آپ نے جو ہے مارجن لائن لگا لینی ہے تمام پیجز پہ جیسے ہی آپ مارجن لائن لگا لیں گے سکرین پر آپ کو مارجن لائن لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ طرح یہ تمام پیجز پر ہوئی لگی ہوئی آپ کو نظر آئے گی تو ایسے ہی آپ نے جو ہے لگانی ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے پیج جیسے شروع کرنا ہے پیپر مارجن لائن لگانے کے بعد یار دھرے کہ یہ جو میں نے پیپر سول کیا ہوا آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے یہ اردو کا پرچہ ہے سیکنڈ ایڑ جماعت کا پنجاب بورڈ کا ٹھیک ہے تو صرف آپ نے میتھرڈ جو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اسی میتھرڈ سے آپ کسی بھی بورڈ کا جو ہے پیپر حل کر سکتے ہیں صرف آپ نے یہ میتھرڈ چیک کرنا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے مارجن لائن لگانی ہے پیج جو صفحے کے دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے لیپٹرو رائٹ سائٹ پہ اور ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے سینٹر میں لکھنا ہے انشائیت طرز جیسے ہی آپ انشائیت طرز لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پیج کے جو آپ کو جو ہے رائٹ سائٹ نظر آ رہی ہے اس پہ آپ نے لکھ دینا ہے حصہ اول جیسے ہی آپ حصہ اول لکھیں گے اور یاد رہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے مارجن لائن کے اندر رکھنا ہے یعنی کہ حاشی کے اندر لکھنا ہے حاشی کے باہر آپ نے کوئی چیز نہیں لکھنی وہ آپ کی بونٹری ہے تو اس سے جو ہے کافی جو ہے برا اثر جاتا ہے ایک زیمینر پر تو جیسے آپ حصہ اول لکھ دیں گے بعد میں آپ نے اپنا کوئشن لکھنا ہے کوئشن نمبر آپ کونسا کوئشن کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ترتیب سے کر رہا ہوں آپ اس کو آگے پیچھے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے آپ نے کوئشن نمبر اور جوز نمبر لازمی طور پر لکھنا ہے جو بھی کوئشن لکھے تاکہ ایک زیمینر کو آپ کا پیپر پڑھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو جتنا آپ ایک زیمینر کو ایزی کریں گے اتنے ہی آپ کے ایزی مارکس آئیں گے اور اچھے مارکس آئیں گے تو حصہ اول لکھنے کے بعد آپ نے سوال نمبر لکھ دینا ہے سوال نمبر دو یہاں پر لکھا گیا ہے سوال نمبر دو میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے پہلے آپ کے نظم کی تشریح ہوتی ہے بعد میں آپ کے گزل کی تشریح ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے اشار کی تشریح ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ دو چیزیں آپ نے لکھنے ہوتی ہے اشار کی تشریح میں نظم کا انوال لکھنا ہوتا ہے اور شاعر کا نام لکھنا ہے دونوں کے ایک ایک نمبر ہوتی ہیں تو یہ آپ نے لازمی تمام جو ہے نظم اور گزلوں کے یاد کرنے ٹھیک ہے تو مزید بھی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں گا کیا کیا آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پر یہ جو ایک گلتی کی گئی ہے کہ پورا ہی شیروں کو لکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے کبھی نہیں لکھنا آپ نے صرف شمس لکھنا ہے آگے ڈوڑ لکھ کے سفر رہے ٹھیک ہے باقی تمام شیروں کے لیے بھی ایسے پیلا ہے اس کے دو لفظ لکھ دینا ہے اور سفر ہے یاد رہے کہ اردو کا پیپر بہت ہے لمبا ہوتا ہے اگر آپ ایسے ہی لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ پھنس جائیں گے اور آپ اپنا پیپر پورا نہیں کر پائیں گے تو آپ نے شورٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے جو کہ امارت ہے ٹھیک ہے امارت کو شورٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے جو آپ نے جواب دینا ہے اس کو آپ نے شورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی پھر جو ہے مین جس کا نمبر ہمیں ملیں گے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے یہ تو آپ کی ہیڈنگ ہوگی تو ہیڈنگ جو آپ نے مارکر سے ہی دینی ہے اب نظم کا عنوان لکھنا ہے تو یہ آپ نے آگے اس کا جواب ہے وہ مارکر سے لکھتے ہیں نظم کا عنوان بھی مارکر سے لکھنا ہے اور بلو مارکر آپ یوز کریں ٹھیک ہے پھر شاعر کا نام لکھنا ہے اور جو بھی اس کا نام ہے سان دانش اس کا جو آگے نام لکھتے ہیں مارکر سے پھر نیچے آپ مفہوم لکھیں گے مفہوم کے نیچے آپ نے دو لائنیں لازمی طور پر لگا دینی ہیں تاکہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوئی اور اس کے برابر سے لکھنا نہیں شروع کرنا ہے جو مفہوم والی لائن ہے اس سے نیچے جو ہے آپ نے جہاں سے آپ کو ڈوٹ نظر آ رہے ہیں پیچ کے وہاں سے آپ نے اس کو لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے مفہوم کو آگے جی تشریح تشریح آپ کو جیسے آپ نے یاد کی ہے بکس پر وہاں پر ویسے ہی لکھنی ہے ضروری ہدایت آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تشریح آپ نے کیسے لکھنی ہے نظم کے تمام اشار کو کٹھا کرنا بہترین عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے نظم کے جو اشار ان کو کٹھا کر کے لکھنا ہے کیونکہ نظم ہی ایک سوچ اور ایک ہی خیال پر مبنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نظم جو ہے ایک ہی سوچ اور ایک ہی خیال پر مبنی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے کٹھا کر کے لکھنا ہے تو میں تیزی سے جو ہے اس کو آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا آپ نے کرنا دوسرا پائنٹ پر لکھا ہے نظم کے اشار کی تشریح کم از کم تین صفات پر مبنی ہونی چاہیے تو یہ آپ نے بات یہ یاد رکھیں تین صفات پر مبنی چاہیے اگے جو ہے آپ کو بتائے کہ جو آپ کی مفہوم حل لاغت جو کی بجائے آپ نے مفہوم ہی تحریر کیا جائے ٹھیک ہے جو آپ نے مفہوم ہے اس کو آپ نے تحریر کر دینا ہے اس کے علاوہ جو ہے چوتھا پائنٹ پر لکھا ہے نظم کے اشار کی تشریح میں آپ نے آیت حدیث کول اور اشار لکھنے ہیں لازمی طور پر ٹھیک ہے اس سے آپ کو اچھے نمبر ملیں گے اور بہتر ہوگا ان کو مارک کر کے لکھا جائے اور جو بھی اشار آ جائیں گے ٹھیک ہے حدیث آئے گی کول آئے گا کوئی بھی اس کو آپ نے مارکر کے ساتھ ہائلائٹ کر کے لکھنا ہے پانچوں پائنٹ جو ہے آپ کو جو ہے ابھی بتا دیتے ہیں تشریح کرتے وقت پانچ سے چھے سطور لکھنے کے بعد لازمان پیراگراف کو ختم کر دیں ٹھیک ہے پانچ سے چھے لائنیں لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے پیراگراف کو اینڈ کر دینا ہے اور آگے نیا پیراگراف بنائے پھر اگلے پیراگراف کو ختم کر کے نیا پیراگراف بھی پانچ سے سطور لکھنے کے بعد نیا پیراگراف بنائے اور آگے اسی تسلسل کو برقرار رکھیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کو تشریح کا طریقہ کار بتا دیا ہے کمپلیٹ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور ایک پینسل جو ہے ساتھ رکھ لیں کمپلیٹ طریقہ آپ کو بتا جائے گا اس کو ساتھ ساتھ نوڈ کرتے جائیں تاکہ آپ کو جو ہے آپ کے فائنل اگزیم میں جو ہیلپ ہو سکے اور ویڈیو کو پورا کمپلیٹ دیکھیں سکپ نہ کریں اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے تو جیسے یہ آپ کا تشریح کا ہم نے سوال نمبر دو کا جز نمبر الف یہاں پر ہم نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے اب الف جو ہے سوال نمبر دو کا ہمارا ختم ہو گیا ہے جز تو اس کو ہم انڈ کر دیں گے یہاں پر جو ہے انڈ لائن لگا دیئے درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر تو انڈ لائن آپ نے لازمی طور پر لگانی ہے ٹھیک ہے ایک تام لائن اب ہم سوال نمبر دو کا جز بے کریں گے جس میں ہم جو ہے درجزہ الاشعار کی تشریح کریں گے حصہ گزل جو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو کیا کرنا ہے گزل کا جو شیر لکھنا ہے شیر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے دو حرف لکھ کے درمیان میں ڈوٹڈ پھر اینڈ آلوے دو حرف لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور ایسے کر کے آپ نے جو اپنا شیر پورا کر دینا ہے اگزیمنیٹر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کونسا لکھ ہے بس اس کو ہنٹ دینا ہوتا ہے اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا صرف ایک اگزیمنیٹر پر جو اچھا امپیکٹ بنتا ہے تو یہ جو ہمارا جو جز نمبر بے ہے وہ اس کا تو ہو گیا اقتدام ٹھیک ہے اس کا آپ نے جو شاعر کا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد جیسے آپ نے تشریح اس کی کی تھی ویسے اس کی کر دینا ہے تو یہ آپ کا گزل کا حصہ ہو گیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں حصہ دوئم حصہ دوئم میں آپ وہ آپ کا حصہ اول تھا اب ہمارا حصہ دوئم آ گیا ہے ٹھیک ہے حصہ دوئم میں آپ نے کیا کرنا ہے حصہ دوئم آپ کا سوال نمبر تھری ہے اس میں آپ نے سیاکو سباق کرنے ہے ٹھیک ہے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان لکھنا ہے جو بھی آپ کو سبق دیا گیا تو ہم جو ہے اس کا سب سے پہلے آپ نے جو ہے آپ کو سبجیکٹیو ٹائپ پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جوز آپ نے کون سا کرنا ہے تو اس جوز کو آپ نے سوال نمبر لکھنے کے بعد لکھ دینا ہے کہ سوال نمبر تین جوز نمبر ألف اب اس کا جو آپ نے پیرا گراف بالکل نہیں لکھنا جب آپ نے جوز نمبر ایک لکھ دیا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے ڈریکٹ سٹارٹ کر دینا ہے کیسے کرنا ہے تو یہ جو لکھا ہے اگر لکھ دیں لیکن آپ نے نہیں لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے سبق کا عنوان لکھنا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے پھر مصنف کا نام لکھ دینا ہے آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور مارجن لائن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر پیچ پہ آپ نے لگانی ہے اور مارجن لائن کے سینٹر میں لکھنا ہے مارجن لائن کے باہر نہیں لکھنا اس سے آپ کا جو ہے اگزیمینر پر جو بورا اثر جاتا ہے پھر آپ نے اپنا سیاکو سباک لکھنا ہے اور سیاکو سباک لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور تشریح لکھنی ہے جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اب اس کی جو ضروری ہدایت بتا جاتے ہیں کہ آپ نے سیاکو سبا کتنی لائنوں کا لکھنا ہے تشریح کتنی لائنوں کے لکھنا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے سیاکو سبا کم از کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ بارہ سطور پر مشتمل ہونا چاہیے پانچ لائنوں پر یا پانچ لائنوں سے لے کے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ بارہ لائنیں اس کی ہونی چاہیے اس کے درمیان آپ کہیں بھی اپنا سیاکو سبا کو ختم کر سکتے ہیں دوسرا پانچ ہے اس کو سمجھ لیں دوسرے پانچ میں لکھا گیا ہے ابارت کی تشریح کم از کم ڈیڑھ صفے اور زیادہ سے زیادہ دو صفے پر مشتمل ہونی چاہیے جو ابارت کی تشریح ہے وہ ڈیڑھ سے دو صفے پر مشتمل ہونی چاہیے کم از کم ڈیڑھ صفہ آنا چاہیے زیادہ سے زیادہ دو صفے پر مشتمل ہونی چاہیے تو یہاں پر ایک چیز جو ہے آپ کو بتانے بھول گئے ہیں یہ جو ہے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام اس کو حوالہ مطن کہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے حوالہ مطن کی جو ہے ہیڈنگ دے جنی ہے جیسے آپ نے سیاکو تفاق کی دیئی ہے تو بتا دیا ہے کہ آپ کو تین صفات سے زیاد نہیں ہونا چاہیے حوالہ مطن سیاکو تفاق اور تشریف تینوں چیزوں کو ملاک کی تین صفات سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر چوتھا پوائنٹ ہے پیرا گراف کی تشریف کرتے وقت اس میں کوئی آیت حدیث کول اور اشار کو مارکر سے ضرور لکھیں جو بھی آیت آرہی ہے حدیث آرہی ہے کول آرہا اس کو آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے پانچمہ پوائنٹ آپ پڑھ لیتے ہیں تشریف کرتے وقت ہر چھے سے ساتھ سطور لکھنے کے بعد پیرا گراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس سوال کے اقتدام تک اسی چیز کو برقرار رکھیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کی پانچ سے چھے لانے ہو جائیں گی تشریف کرتے وقت تو آپ نے پیرا گراف کو جو ہے کلوز کر دینا ہے تو چھٹے پوائنٹ میں لکھا ہے عبارت کا تشریف کرتے وقت اس میں مجود مشہور اہم شخصیات کو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی بتاریخ آ جاتی ہے مشہور اور اہم شخصیات کا نام آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو مارکر کے ساتھ لکھ دینا ہے ساتھ میں پوائنٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تشریف کرنے کے بعد یعنی سوال نمبر تین مکمل کرنے کے بعد اس کے نیچے مارکر سے یو لائن آپ نے لگا دنی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہیے اور یہ جو نیچے ہیں آپ کو نمبر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں دو نمبر حوالہ متن کے ہیں جس میں آپ نے سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھنا ہے اور تین نمبر آپ کے جو سیاکو سباک کے ہیں اور دس نمبر آپ کے تشریف کے ہیں اسی طرح سے یہ پندرہ نمبر ہے اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو یقیناً آپ جو ہے اس میں پندرہ میں سے چودہ تیرہ نمبر جو ہے ہانسل کر لیں گے اردو کے پیپر میں بہت مشکل سے جو ہے اب تیسرا کوئشن جیسے ہی ختم ہوگا آپ نے لائن لگا دنی ہے سینٹر میں اس کے بعد سوال نمبر جو چار آ جائے گا سوال نمبر چار کو ہم کرتے ہیں اس میں آپ نے درجزیل کسی ایک نصابی سبق کا جو ہے خلاسہ لکھنا ہے مصنف کا نام تحریر کریں ایک بات آپ نے یاد رکھیں جہاں پر سبق کا نام اور مصنف کا نام کہا جائے کہ تحریر کرنا ہے وہاں پر ایک نمبر ہوگا اور جس چیز کا پوچھا جائے اس کا ہی بتانا ہے یہاں پر اس نے سوال نمبر چار میں پوچھا ہے کہ مصنف کا نام تحریر کریں تو اس کا اب ایک نمبر اس میں ایڈ ہے تو یاد رہے کہ یہ ایک نمبر فریق ہے یہ آپ نے لازمی طور پر لکھ دینا ہے سب سے پہلے آپ خلاسے سوال نمبر چار لکھنے بعد آپ خلاسے کی ہیڈنگ دیں گے پھر جو ہے خلاسے کا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہے نوا محسن ملک تو یہ خلاسے کا نام ہے جیسے ہی آپ لکھ دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ اس کا جو ہے مصنف کا نام جو کہ ایک نمبر کا ہے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے ڈکٹر مول بی عبدالحق ٹھیک ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ نے ایک لائگنگ چھوڑ دینا ہے لائن چھوڑنے کے بعد آپ نے خلاسہ لکھنا ہے اس کے نیچے جو ہے مارکر کے ساتھ دو لائنیں لگا دینا ہے جو لائنیں میں اس پر بھی ویڈیو بنانگو کیسے آپ نے جو ہے اس کو ہائیلائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے مجھے ڈسکریپشن میں بتا دینا ہے اور کمنٹ سیکشن میں تو میں لازمی طور پر آپ کو بتا دوں گا تو خلاسہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے مصنف کہتا ہے کہ جو بھی آپ کو آپ نے یاد کیا خلاسہ وہاں اپنی لکھ دینا ہے اس کی ضروری ہدایت کے آپ نے خلاسے کے کتنی لائنوں میں لکھنا ہے وہ بھی آپ کو بھی بتا دیتا ہوں پڑھ کے پہلا پوائنٹ ہے سبق کا خلاسہ کم از کم پونے دو صفات اور زیادہ سے زیادہ دو صفات پر مشتمل ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ ہے سبق کے خلاسے میں مجود اہم تاریخ مشہور واقعہ مشہور شخصیت اور مشہور جگہ کے نام کو مارکر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے ہائیلائٹ کر کے باقی جدو کا آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے تیسرا پوائنٹ ہے صرف سبق ہی کہ مجودہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو سبق میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے ایک نمبر آپ کا ہوگا جو آپ نے مصنف کا نام لکھنا تھا اور نو نمبر آپ کے خلاسے کیوں گے جو کہ سبق کا خلاسہ ہوگا جیسے ہی آپ کا ختم ہو جائے گا خلاسہ تو آپ نے جو ہے انڈ میں لائن آزمی طور پر لگا دنی ہے اس سوال کو ختم کرنے کے لئے پھر نوچے آپ نے جو ہے سوال نمبر پانچ کو سٹارٹ کرنا ہے سوال نمبر پانچ کے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس کے نیچے جو ہے لائن لگا دنی ہے تو اس میں جو ہے نظم خلاسہ لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس نظم کا نام لکھ دینا ہے آدمی ہے ٹھیک ہے اس کو ہائلائٹ کر دینا ہے پھر خلاسہ تو اس کے آگے جو آپ نے لکھنا ہے شاعر کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی ضروری ہدایت میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کتنا جو ہے خلاسہ لکھنا ہے نظم کا خلاسہ کم از کم آٹھ سطور اور زیادہ سے زیادہ دس سطور پر مشتمل ہونا چاہیے یعنی کہ کم از کم آپ کا جو ہے نظم کا خلاسہ آٹھ لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے یا دس لائنوں پر زیادہ سے زیادہ مشتمل ہونا چاہیے اس کے جو باقی کے حضائیت آپ کو بتا دیں دوسرے پائنٹ میں لکھا ہے خلاسہ نظم اگر مقتصر اور نظم پر پورا اترتا ہو تو جس سے پوری نظم واضح طور پر سمجھ آئے تو پانچ نمبر مل سکتے ہیں اگر آپ نے جو ہے مطلب کہ پوری نظم جو ہے اپنے جو پیرا گراف میں سمجھا دیا تو آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے ٹھیک ہے اگزیمینر کو پھر تیسرا پوائنٹ ہے نظم کے خلاسے کو ایک ہی پیرا گراف میں لکھا جائے جو نظم کا جو آپ نے خلاسہ لکھنا ہے اس کو آپ نے ایک ہی پیرا گراف میں لکھنا یہ آپ کو بار بار جو ہے بتایا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی مین پوائنٹ ہے اس کو سٹوینٹ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی خلاسہ ملتا ہے یا تشریح ملتی ہے اس کو ایک ہی پیرا گراف میں لکھتے دیتے ہیں تو آپ نے پیرا گراف بنانے پیرا گراف آپ نے پانچے چھے لائنوں جو پیرا گراف بنانا ہے سوال کے اقتدام پر آپ نے لائن لگانا ہے یہ بہت ہی مین چیز ہے آپ کو بار بار بتائی جارہے کہ لائن آپ نے لازمی طور پر لگانا ہے نمبر چھے کے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تو مضبون اس میں کرنا ہے تو مضبون کا نام لکھ دینا ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے نیچے آپ نے جو اس کو ہائلائٹ کر دینا ہے مارکٹ سال کے دو لائنیں لگا دینا ہے یہ جو لائنیں آپ کو بتاؤں کیسے آپ سمپل طریقے سے لگا سکتے ہیں جو مارکٹ کو آپ نے کیسے کٹ کرنا ہے تو کمپلیٹ اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا تو ضروری حدایات تو اس کی آپ کو ریڈ کر لینی ہے پہلے جو ہے آپ نے پہلا پوائنٹ آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں طالب علموں کو کریں اور اس سوال کے لیے ان کے پاس کم از کم چالیس منٹ کا وقت درکار ہونا چاہیے آپ کے پاس چالیس منٹ کا وقت آپ نے بچا کر رکھنا ہے مضبون لکھنے کے لیے اور آپ نے یہ سوال جو سوال نمبر چھے سب سے آخر پر کرنا ہے کیونکہ بیس نمبر کا کوئشن ہوتا ہے اور سورا سا لینٹھی ہوتا ہے تو دوسرے جو پوائنٹ بیس میں لکھا ہے مضبون لکھنے کے لیے صرف دو موضوع منتخب کریں جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ مواد اور معلومات موجود ہو دو آپ نے موضوع ان کا انتخاب کرنا ہے جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں جہاں آپ کو جس کے بارے میں زیادہ معلومات ہے تیسرے پوائنٹ میں لکھا ہے یاد رہے کہ مضبون تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے تمہید نفس مضبون اور اقتضام ہی ہے جو اس کا اقتضام ہوتا ہے پہلے حصے میں بڑے موضوع انداز میں اپنے موضوع کا تعرف کروائیں یہ تعرف اگر کسی موضوع اور حسبحال شیر مصرے یا مقولے سے ہو تو بہت اچھا ہے نفس مضبون کہ حصے میں اپنے کھیالات اور معلومات کو بڑے ٹھوس اور جامعہ انداز میں بیان کیجئے آخر میں موضوع کے بارے میں تمام تفصیلات کو سمیٹھتے ہوئے تاثر رائے اور نتیجے کو بڑی خوبصورتی خوبصورتی سے چند سطور میں بیان کر کے ختم کیجئے چوتھا پوائنٹ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس کو آپ نے لازمی طور پر جوائے ریڈ کر لینا ہے مضمون میں ذہنی انوانات یعنی سرکھیال دینے سے گریز کریں جو آپ نے اپنے خیالات میں وہ گریز کرنا ہے مضمون میں لکھتے وقت ٹھیک ہے جو آپ کو معلومات ہے مضمون کے بارے میں جو آپ کے پاس نولی جب وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے تو آپ کو اچھے نمبر جو آ جائیں گے مضمون کو مقتصر پیراگراف کی صورت میں لکھئے اور بار بار بات کو مت دورائیں ٹھیک ہے ایک بات کو آپ نے بار بار نہیں دورانا ہے اس سے آپ کے جو نمبر کر سکتے ہیں مضمون میں پانچوں پوائنٹ جو ہوتا ہے چار صفات پر لکھنا ضروری ہے آپ کا مضمون ٹھیک ہے اگر چار صفات پر نہ لکھا تو بس نمبر آپ کو نہیں ملیں گے تو جیسے آپ کا کوئشن ختم ہو تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے اینڈ لائن جو اس پہ لگا دینی ہے پھر آپ نے سوال نمبر جو ہے ساتھ لکھنا ہے سوال نمبر ساتھ جیسے آپ لکھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ نے خط کی ہیڈنگ دینی ہے خط لکھی ہے ٹھیک ہے تو خط کے لیے آپ کو جو مین چیز آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے جو ہے پیج جو ہے پورا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے خط کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے جو آپ کا پیج ہوگا مارجن لائن تو آپ نے سب پر لگا لی ہوگی جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں تو مین چیز ہے آپ نے اس کا جو ہے تھوڑا سا جو ہے بتایا گیا کہ کیسے آپ نے خط لکھنا ہے تو اس کو سمجھ لیں از کمرہ امتحان امتحانی مرکز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے طریقہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے اگر آپ دوسرے طریقے سے طریقہ لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گی اکیس مارچ دوزار انیس یا جو بھی آپ کا پیپر کی ڈیٹا ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی آپ نے لکھ دینا ہے اردو میں تو جہاں سے آپ کا جو ہے لیٹر سٹارڈ ہو جائے گا پیارے چچا جانے جہاں سے آپ نے لکھنا سٹارڈ کر دینا ہے اور اسلام علیکم لکھنا ہے اسلام علیکم نے آپ نے ایک جو ہے گلتی کا خیار رکھنا ہے بہت سارے سوڈنٹس کیا کرتے ہیں اسلام کے بعد واؤ ڈال کے علیکم لکھتے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں واو نہیں آتا یہ جو ہے آپ کا السلام علیکم سامنے لکھا نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا بہترین جو ہے طریقہ کار ہے اسلام علیکم لکھنے کے بعد آپ نے اس تجابیہ کی علامت ڈال دینی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا جو ہے سٹارڈ کر دینا ہے جو بھی آپ نے جو ہے لیٹر یاد کیا ہوا ہے تو انڈ میں آپ نے جو ایک چیز کا یاد رکھنا ہے واہ سلام آپ نے لازم طور پر لکھنا ہے آپ کا بسیجہ آپ نے چاچا جان کو لیٹر لکھا تھا تو آپ کا بسی علیکم ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اوٹو کے پیپر کا اینڈ ہو گیا تو کمنٹس باکس میں لازم طور پر بتانا ہے کہ کیا آپ کو اس پیپر سے کچھ نہ کچھ جو ہے سیکھنے کو ملا ہے کہ نہیں ملا تو پلیس لازم طور پر بتانا ہے اور یہ بتائیں کہ کیا نیکس جو ہے انگلیش پر فزکس کمیسٹری میتھمیٹکس کا جو ہے آپ کو جو ہے سمجھایا جائے کہ نہیں پیپر حل کرنے کا طریقہ تو پلیس جو اس ویڈیو کو آپ نے ایک لائک لازم طور پر دینا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو ایک ل سبسکرائب کرنا ہے اور جو ایک مین چیز ہے آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے ایسے ہی خوبصورت کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے جیسے آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہیڈنگ دے دے کے لکھیں ٹھیک ہے اور اپنی جو ہے ابھی سے جو لکھنا سٹارٹ کریں اردو کا پیپر بول لینٹھی ہوتا ہے اور کافی سارے سٹوڈینٹ جو ہے کافی ساری چیزیں اردو کے پیپر میں مس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے ٹائم کو مہت نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے پیپر کو کرنا ہے اور ہیڈنگ آپ کو کتن ایسے نہیں کہا جا رہا کہ آپ ایسے ہی لکھیں ایسے ہی لکھنے کوشش کریں یہ جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک موڈل آپ کے سامنے رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے جس سے آپ جو ہے اپنا جو ہے پیپر کو سولف کر سکیں گے آپ کو ایک آئیڈیا دیا گیا ہے اب آپ اس میں جو ہے مزید موڈیفکیشن کر سکتے ہیں آپ نے کیسے جو ہے اپنے جو ہے پیپر کو اٹیمٹ کرنے تو ہمارا کام تھا آپ کو جو ہے پیپر اٹیمٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا جائے تو آپ کو پیپر اٹیمٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے تو مزید اب آپ کو میں اس کے جو ہے شیئر کر دیتا ہوں یہ جو ہے پکچر دیں تو آپ اس کو سکرین شوٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو یہ پہلی پکچر ہے جو کہ آپ کے حصے سوال دو کی ہے سوال نمبر دو کی ہے تو یہ سوال نمبر تین کی ہے تو یہ سوال نمبر چار سوال نمبر پانچ سوال نمبر چھے سوال نمبر سات اس کے ساتھ آپ کا سوال کا اقتدام ہوئے تھا اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی